بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی دوستو آج ایک اور کیس آپ سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں الحمدللہ میرے پاس پورے پاکستان سے مختلف ڈیزیز کے کیس آتے رہتے ہیں الحمدللہ بلکہ ٹھیک ہوتے ہیں ہمارے ہاں ہوئے پیتھی میں زیادہ تر کرونے کیس آتے ہیں جو نہ ٹھیک ہونے والے ہوتے ہیں جو مختلف طریقہ کار سے مختلف ڈاکٹر سے ایراد کرا کرا کے فقے ہوتے ہیں جن سے کوئی اس کا حل نہیں ہوتا الحمدللہ ابھی ایک کیس میرے پاس آیا ہے ابھی تو ان کا ایک اور بچہ مجھ سے ٹھیک ہوا ہے اللہ پاک نے کرم کیا اس کو شفاہ دیئے اس کو چہرے کا پیرلیسس ہوا تھا فیس کا رائٹ سائیڈ کا تھا تو الحمدللہ وہ اس کو ہم نے دو تین دفعہ میٹسن دی اور بلکہ ٹھیک ہو گیا اور یہ ان کی والدہ میرے پاس بیٹھی ہے ان کا انکل ہے آپ ان کے انکل بھی میرے ساتھ بیٹھے ہیں تو وہ الحمدللہ بچہ بلکہ ٹھیک ہے اس کے بعد ان کی اب ایک وائک ہے ان کو اچانک ایسے چہرے کا لیفٹ شیئر کا پیرلیسس ہوا ہے تو دوستو آج میں آپ سے یہ کیس اس لئے شیئر کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے ہمیر پیر ڈاکٹرز جو نئے سٹوٹ ہینڈ ہیں جو نئے ہمیر پیر ڈاکٹرز آئے ہوئے ہیں ان کے لئے یہ ویڈیو بڑی زبردست ہے آپ دیکھیں گے اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایسا کیس آجاتا ہے پیرلیسس کا تو آپ نے پریشان نہیں ہونا تو وہ میڈسن آج میں آپ سے شیئر کروں گا کہ پیرلیسس کی میڈسن کون سی بنتی ہے جسم کے کسی حصے کا بھی پیرلیسس ہو جائے زبان کا ہو جائے چہہے کا ہو جائے ٹانگوں کا ہو جائے جسم کا کسی بھی حصے کا بھی پیرلیسس ہو جائے تو میں وہ میڈسن آپ سے آج شیئر کروں گا جو ہمیں پیت دوست ہمارے ڈاکٹرز یہ ویڈیو دیکھیں گے تو اپنی پریکٹس میں یہ استعمال کریں گے تو ان کی پریکٹس کو چار چاند لگیں گے ان کی پریکٹس بہتر ہوگی ان کے پیشنٹ کو وہ کسی کو ریفر نہیں کریں گے وہ خود ہمیں بیٹھی میں وہ اس کو ٹھیک کریں گے تو یہ اممہ جی میرے پاس بیٹھے ہیں پہلے آپ کا پیشنٹ میرے پاس آیا تھا بھائید بیٹھے ہیں تو کتنا دن آپ نے میڈسن کھلائی تھی بچے کو بچے کو ملینہ نے باگ دا میں ملینہ سے دی جی کھائیں چھو الاج کریں گے یہ کوئی فارک نہیں کیا ہوتا اندرائی دوئے ہندر ہے لگ یہاں حلیات نے ایتنا ہے بچے بہترکم زور تھی گے تو ساکھے جو بچے کو تو ایک لاکھ روڈ لکھتے ہیں آہاں جاں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اور ہے دیکھیں اس کی جو بجوہات ہوتی ہے نا وہ میں آپ دوستو آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو نا جب لیڈ پیشر ہائی ہوتا ہے بہت زیادہ بلیڈ پیشر ہائی ہوتا ہے اور ہیپا ٹینشن کے پیشنٹ ہوتے ہیں ٹینشن کے پیشنٹ ہوتے ہیں ٹینشن بہت زیادہ لیتے ہیں جیسے آرکل ہمارے پاکستان میں مہنگائی کی وجہ سے گھر کی کوئی ایسے پرابلم ہو مسائل ہو ان کی وجہ سے نچاکی ہو مختلف فرض بھی میں گھر میں جو رہتے ہیں ان کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے یا فیمیل کے اندر جو کم ہے یا زیادہ وہ بھی وجہ ہو سکتی ہے اور انیمک پیشر ہو بلڈ ڈیفیسنچی ہو خون کی کمی ہو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے اور جو مین وجہ جو ہم نے یہ دیکھا ہے اگر بچوں کو ہوتا ہے تو بچوں میں جو ہے نا وہ بخار وغیرہ تیز ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے نا جو گاؤں میں لوگ رہتے ہیں جو دیہاتوں میں رہتے ہیں آہ فیور ہائی ہوتا ہے تو وہ صحیح اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتے تو اس وجہ سے بھی ان کا پ اس جسم کے حصے کا بھی ہو سکتا ہے اور فیمیل میں یا میل کے اندر بھی یہ ہم نے یہ دیکھا یہ ہوتا ہے تو ان کی وجہ ہوتی ہے بلڈ پیشر بلڈ پیشر اگر آپ لوگ مینٹین رکھیں گے تو کبھی اللہ پا کرم کریں گے کبھی یہ مسائل ہی ہوں گے اگر خدا نخواستہ ایسا ہو گیا ہے تو آپ کے بلڈ پیشر کی وجہ سے تو آپ اپنے قریب ہوں میں بیڈ ڈاکٹر سے رابطہ کریں اگر آپ اچھا ہوں میں بیڈ ڈاکٹر قابل ڈاکٹر ہیں آپ اس سے ٹریٹمنٹ کہیں گے تو چہنے کا پیرلیسز جسم کا کسی حیث ہے ٹانگو کا پیرلیسز ہوتا ہے زبان سے ہو سکتا ہے آنکھ بھی ہو سکتا ہے کسی سے ہو سکتا ہے تو آپ علاج کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے الحمدللہ میرے پاس بہت سارے کیس آتے ہیں مجھے چبیس سال ہوگے پریکس کرتے ہوئے اللہ پاک نے کرم کیا جو بھی ہم پیشنٹ دیکھے ہیں جس کو میڈسن دیتے ہیں الحمدللہ وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اگر خدا نخواستہ اگر آپ کسی بھی ڈیزیز میں مرتلہ ہیں تو ہمارا نمبر آپ کی سکرین پیار ہے تو ہم سے رفتہ کر سکتے ہیں تو ہم الحمدللہ آپ کو آن لین بھی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں آپ کی گھر بھی میڈسن بھی سکتے ہیں اگر آپ پریک کے ہیں تو ہمیں اور ایک لینک پر آسکتے ہیں تو اب میں اس کی آپ سے میڈسن شیئر کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے ہومی پیار ڈاکٹرز جو دیکھ رہے ہیں اس کو دوستو یہ جو ہے نا اچانک اگر ہو جائے پیرلیسز کسی بھی بھی سم کا بھی تو آپ نے فوراں جو اچانک جو میڈسن ہے وہ ایکو نائٹ کو آپ نے سامنے رکھنا ہے اس کے بعد اگر رائٹ سیٹ کا پیرلیسز کو جسم کے کسی حصے کا بھی ہو جائے تو آپ نے کرو ٹیلس کو سامنے رکھنا ہے کرو ٹیلس اگر رائٹ سیٹ پہ ہے تو اس کو بھی ٹھیک کرتے ہیں اگر لیف سیٹ پہ ہو جائے تو وہ آپ نے لیکیسز کو لاغ می دیں تو یہ پیشنٹ کے لیف سیٹ کی ہے تو ہم نے اس کو لیکیسز بنا کے دی ہے یہ کچھ ڈوزے ہیں وان ایم میں ہیں کچھ پوٹنسی میں ہم نے یہ ڈراپس بھی بنا کے دی ہے اچھا اس وجہ سے نا یہ بڑی ایک سیمٹم سامنے آئی ہے جو دوستوں سے میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کچھ ایسی بھی ڈیزیز ہوتی ہیں جو مختلف باڈی کے آرگن کے اوپر جو اینا ٹائنگ کرتے ہیں جو اس پیشنٹ کے جو اینا اس کی وجہ سے جو یہ بچے کو فیڈ کراتے ہیں تو وہ ملک جو اینا وہ سوک کی ہے اب اس کی بھی میں نے میڈیسن اس کے اندر ایڈ کی ہے وہ میڈیسن جو ہے نا میں نے الف الف اور ایگنس کاس کو سامنے لکھا ہے جیسے ریسینس ہے ایس اف ٹویڈا ہے پلسٹیل ہے یہ بھی آپ نے سیمٹم کے مطابق کو پیشنٹ کو آپ نے میڈیسن دینی ہے تو وہ معاملہ بھی صحیح ہو جائے ہیں اس کے ساتھ ریس ٹاکس ہے کالی فاس ہے کاسٹی کا میں یہ بھی بہت بیرلیسز کی بہت اچھی میڈیسن ہے اگر ٹانگو کا پرلس ہے تو برلین فیرس بہت اچھی میڈیسن ہے تو ان کے آپ نے بھی سٹیڈی کرنی ہے تو یہ بھی جب آپ کے پاس پیشنٹ ہوگا آپ کے ساتھ سامنے بیٹھا ہوگا پیشنٹ تو اس کو آپ نے ڈیاغنوز کر کے تشخیص کر کے تو آپ نے دیکھنی ہے کہ کونسی میڈیسن بنتی ہے ایک اور میڈسن ہے جلسی میں جلسی میں جب آپ کے اسواب اور کمدور ہو جائیں جسم کپ کپی ہو جائے تو اس کے لئے بھی بہت اچھی میڈسن ہے تو وہ بھی آپ اگر چوہ وغیرہ ہے تو کسٹی کم کو آپ نے سامنے رکھنا ہے تو دوستو یہ دوست میڈسن ہے اور بیوکیمک میں اگر آپ نے پیشنٹ کو میڈسن دینی ہے کیونکہ میں نے بیوکیمک کو پڑھا ہے جب نمکیات کی کمی ہو جائے جسم میں نمکیات کی کمی ہو جائے تو پیشنٹ کو آپ پیشنٹ کے پیشنٹ کو آپ نے کلکیریہ فاس ہے کالی فاس ہے اور نیٹرامیور ہے تو یہ میڈسن بھی آپ اس کو دے سکتے ہو اس کو اس کی سٹیڈی کر کے آپ پیشنٹ کو آپ دیکھیں گے جو بھی اس کی میڈسن بنے گی کلکیریہ کار بنتی ہے کلکیریہ فاس بنتی ہے تو نیٹرامیور بنتی ہے کالی فاس بنتی ہے تو آپ وہ دے سکتے ہیں تو یہ تھی یہ ویڈیو دوستو آپ ہومی پیر ڈاکٹرز کے لئے اور وہ پیشنٹ جو پیرلیٹس سے پریشان ہے مختلف ٹریٹمنٹ کر آگے تھا کہ ہوا ہے تو آپ اپنے ہومی پیر ڈاکٹرز سے ضرور رابطہ کریں اور ہومی پیر سیلاہ علاج کریں اور نسل در نسل سیات کے دو میں یاد اکنا آپ کا دو سیٹر محمد صحیح ملا